اچھا اور آج جو انہوں نے بل پیش کیا ہے اس میں انہوں نے چیئرمن پیمرہ کی تقریری کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا لیکن سینٹ پہ مشتاق احمد خان صاحب نے بل پہ بہت سے اترازات کیے اور بھی بہت سے سینٹرز نے اترازات کیے جس میں کہ تحریکن صاحب کے بہت سے سینٹرز تھے تو اب میری اطلاع کے مطابق وہ جو تحریکن صاحب کے سینٹرز ہیں انہوں نے پریزنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش کیے کہ یہ بل آپ کے پاس آ رہا ہے سائن کرنے کی سینٹ سے سینٹ سے پاس ہو گیا قومی سملی سے بھی آج دوبارہ پاس ہو گیا تو پریزنٹ صاحب سے کہا گیا کہ آپ اس پہ سائن نہ کریں تو اگر پریزنٹ سائن نہیں کرتے پھر کیا ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اب پینڈنگ رہ جو جائے گا اگر سائن نہیں کرتے وہ منع کر دیتے ہیں نہیں تو ایک تو بنے گا نہیں ان کے سائن کے بغیر سے اب وہ پروسیس ہی نہیں ہو سکتا وہ پھر آرٹیکل سیونٹی سکس سے ڈیل کرتا ہے پھر یہ بات نیکسٹ اس میں چلی جائے گی جو نیک پارلیمنٹ آئے گی اس کے پر جائے گی ابھی ابھی کیونکہ ایک دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہوا ہے اس کو لیکن سائرہ آپ تو سپورٹ کری تھی جو صحافی مطالبہ کرے تھے آپ کا کیا خیال اسپائے جو ایک پورا بل جو انہوں نے واپس لیا تھا لیکن اس میں جو صحافیوں کے تحفظ کا وہ تھا اس کے لیے وہ مجھے وہ تھا کیونکہ اکثر سنتے رہتے تھے چینل مالکان کی طرف سے اور آئم سوری میں نے ایک دفعہ نیچے بھی احتجاج دیکھا تھا آپ کے اینکر تو نہیں سوری یہ صحافی جرنلسٹ یہ سب یہ یہاں پر احتجاج کر رہے تھے کہ اس کے لیے کے واقعے ان کے تحفظ کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جو چینل مالکان اب تو وہ کہتے ہیں کہ پیور صحافت تو بہت کم رہ گئی ہیں اب تو بلڈرز کانٹیکٹرز بیکری والے سب ایسے آہ تو وہ بس اس کے لیے مجھے وہ تھا کہ نہیں ان کے تحفظ ہونا چاہیے جس طرح سے اتنی مہنگائی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہوئے یہ جو بل ہے اس میں جو مریم مورنگ زیر صاحب نے بل پہلے پیش کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ساٹھ دن تک کسی میڈیا ورکر کو تنخواہ نہ ملے تو وہ کمپلینٹ کمیشن کے پاس جا سکتا ہے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ساٹھ دن کی بجائ ہے اس کو تیس دن کر دیں اب پتہ نہیں یہ مطالبہ جو ہے یہ ان کا منظور ہوا یا نہیں ہوا لیکن ملک احمد خان صاحب کیا پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اب وہ تو کانٹینیو کریں گے جب تک نئی پریزیڈنٹ نہیں آتا تو جب تک نئی اسیمبلی تو پروینشل اسیمبلی نہیں آتی جب تک نئی اسیمبلی یہ لوہ ہے یہ سینٹ چیئرمن نہیں بنیں گے یہ ہی کانٹینیو کریں گے آپ کے لیے آریف علوی صاحب پرابلم نہیں کریں گے یہ تو ہوں گے نہیں دیکھیں ایس ہیڈ آف دہ سٹیٹ ان کے کچھ فنکشنز ہیں جو ان کو پرفارم کرنے چاہیں اور ایس ان طریقے سے کرنے چاہیں ان کا پارٹیجن ہونا یا پی ٹی آئی کے سینٹرز کی بات سنکے اپنے اپنا مائنڈ اپلائی کیے بغیر کچھ کرنا تو یہ ایک بڑی بری روایت ہوگی اب ہیڈ آف دہ سٹیٹ پریزیڈنٹ پارٹیجن اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا آسوز زداری صاحب والے کیس میں آپ کے علم میں جو ایک فیصلہ ہے وہ بھی صاحب نہیں ہے سپ کہ اجلت میں کی گئی قانون سازی چاہے وہ کوئی بھی ہے اور کسی کی جب آپ اس کو کرتے ہیں کہ میں نے تقاضی کر دیا آپ صحافیوں نے تقاضی کر دیا کہ اس قانون میں وہ سٹیک اولڈز ہیں تو ان کی بات پوری طرح سنی جانی چاہیے جانچی جانی چاہیے اس پر غور کیا جانا چاہیے اگر چیئرمن پیمرہ کی اپوائنٹمنٹ سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے پاس جاتی ہے تو ایم این ایڈوکیٹ فور دیٹ ہاں ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی جو پروسیڈنگ کسی چیز کی اپوائنٹمنٹ کیلئے سکروٹنائز کر سکتی ہے وہ کوئی اور سرچ کمیٹی یا اگزیکٹیو آثورٹی نہیں کر سکتی ہے